شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو کہ دلوں کے راز با خوبی جانتا ہے ناظرین اکرام کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ حجری کا آغاز کیسے ہوا ناظرین اکرام اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ حجری کے آغاز کے بارے میں بتایا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی یمن سے حاضر ہوا اور ارض کیا کہ آپ تاریخ کیوں نہیں ڈالتے کہ فلان واقعہ فلان مہینہ فلان سال ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں پھر وہ آدمی چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت گزین ہوئے تو دل و دماغ میں یہی خیالات بار بار آنے لگے یہاں تک کہ آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو آپ نے مہاجرین و انصار کو ایک جوگان جمع کیا اور اس یمنی آدمی کی بات پیش کی پھر ان سے ایک سوال کیا کہ تاریخ کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے ایک تعویل خاموشی چھا گئی کہیں سے ہلکی سی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے آغاز ہونا چاہیے کسی نے کہا کہ نہیں بلکہ بیس نبوی سے تاریخ لکھنے کا آغاز ہونا چاہیے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی کہ ہمیں تاریخ لکھنے کا آغاز اس وقت سے کرنا چاہیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کی سرزمین سے نکلے یعنی جس دن حجرت فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانہ تھا کہ ہر طرف آوازیں آنے لگیں کہ ہمیں یہ بات قبول ہے اور ہم اس پر راضی ہیں ناظرین کرام اسی طرح کی شارٹ انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نہ اکبان